اس خبر کے پراجیک ہیں پبلک جونئر ہائی سکول تمبور سیتا پو جو کیسا بھروسے مند سکشا سنسطان جہاں آپ کے بچوں کو ملیں گے ان کے سپنوں کے پنگ تو دیر نہ کریں آج ہی نامانکن کرائیں اور سواریں اپنے بچوں کا بہتر بھوش نرسری سے جونئر ہائی سکول تک اتم سکشا کا ماترک سنسطان پبلک جونئر ہائی سکول تمبور سیتا پو ادھک جانکاری کے لیے سمپرک کریں ہمارا سمپرک ستر ہے 70007-601185 ساتھ ہی ہمارا پتہ ہے نکٹ بڑی مسجد محلہ دلینٹولا تمبور جانفد سیتا پو ایم محمد دلنامازگولی دیپیٹی مینجر آف پبلک جونئر ہائی سکول ایمیر ہائی سکول ہمارا پتہ ہے نکٹ بڑی مسجد محلہ دلینٹولا تمبور جانفد سیتا پو نمسکار میں ہوں نفیس احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز نائل لائف ٹی وی دیکھیں لوگ تنتر میں چناؤ جو ہے وہ مقابلے کا کوئی مددہ نہیں ہوتا ہے چناؤ جنتا کرتی ہے ہم لوگ پرتیاسی جو ہوتے ہیں وہ اپنے بارے میں اپنی پارٹی کے بارے میں بتاتے ہیں اور جنتا جو ہے اس میں نرڑے کرتی ہے تو ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے ان سے ہم اپنے وادے پہ اپنے پارٹی کے نیتیوں پہ چناؤ لڑ رہے ہیں اور مجھے نشچت روپ سے بشواس ہے کہ آج جس طرح سے صرف سماج کا اوٹ بہجن سماج پارٹی کو مل رہا ہے سمرتھن مل رہا ہے آشرباد مل رہا ہے نشچت روپ سے ہم چناؤ جیتیں گے آپ لگتار جن سمپر کر رہے ہیں لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں کن مددوں کے ساتھ جنتا کے بیچ جا رہے ہیں اور کیا سمجھے آئے ہیں تو راشتری اس طرح پہ ہیں لیکن یہاں چھتر کی جو سمجھے آئے ہیں آپ نے خودی کہا کہ وہ چار بار کے سانسد ہیں میں آم جنتہ سے جب پوچھتا ہوں کہ ان اور بیچ میں وہ پانچ سال نہیں رہے ان پچیس سال کے دوران انہوں نے چھتر میں جو سچھا ہے سواست ہے روزگار ہے کسانوں کی سمجھے ہیں ان کے لیے انہوں نے کیا کیا ہے تو جنتا خود کہتی ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے نہ کبھی کسی سے ملے ہیں اور نہ کبھی کسی کا کوئی کام کیا ہے آپ اس طرح سے لگتار بھاچپا سانسد پر حملہ ورن نظر آ رہے ہیں وہ لگتار اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس بار چار لاکھ پار چار لاکھ پار کی تو کوئی بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی ہے میں تو یہ کہوں گا کہ ان کو خود بسواس نہیں ہے اپنے اوپر کیونکہ پچھلی بار تو پچھلاک چودہ آجار اٹھ پائے تھے اس بار چار لاکھ پار تو اس کا کیا مطلب ہے کیا پچھلی بار سے وہ خود ہی مان رہے ہیں کہ ہم کو پچھلی بار سے کموٹ ملے گا ہم تو یہی اس کا مطلب جان رہے ہیں اب آپ اس کو جو بھی سمجھے چلے بھی آپ وکاس کی بات کر رہے تھے سڑکوں کی بات کر رہے تھے وہ کون سے بات ہے کون سے مددے ہیں اس پر آپ کی نظر رہے گی دیکھئے میں نے آپ سے کہا کہ میں کوئی وعدہ نہیں کرتا ہوں میں کام کرنے میں بیسواس کرتا ہوں پیچھے بیسوا میں میں بیدھائک رہا میں نے بکاس کاریوں کی جو نیو رکھی تھی وہ نیو آج اتھارت روپ لے چکی ہے وہ چاہے بیسواسی دولی روٹ کیا پھلائیور ہو چاہے بیسوا سیتاپور روٹ کا پھلائیور ہو کندنوی میں دو سو ویس کے بھی کا پاور ہاؤس ہو جو آجادی کے بعد سیتاپور میں صرف ایک پاور ہاؤس تھا دو سو ویس کے بھی کا اور یہ دوسرا پاور ہاؤس میں میں نے اپنے کارکال میں سلہ نیاز کروانے کا کام کیا تھا اسی طرح تو تمام سارے کارے جن کا میں نے اس سمائے کھاکا کی جاتا اور کچھ کرونا کال کے کاران کچھ تقنیکی اور کاران کی وجہ سے جو کارے نہیں پورے ہو پائے وہ کارے آج پورے ہو رہے ہیں اس لئے میں آپ کو یہ بیسواس دلانا چاہتا ہوں اور جنتا کو بھی میں یہ بیسواس دلاتا ہوں کہ آنے والے سمیہ میں جو بھی آپ کی سمسیہ ہے اس کو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ختم ہو جائے گی لیکن میں ان سب سمسیہوں کے لیے اور بکاس کاروں کے لیے جو پریاست کروں گا وہ آپ کو دکھے گا جرور ابھی بسپا کی نیشنل کارڈینیٹر آکاش آنند نے چنوی جن سبہ کو سممہدیت کیا سیتاپور میں اس کے بعد جو آپ کو ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے چھتر میں آپ بہتر ہے یا اس سے پہلے بہتر تھا دیکھئے نیشنل کارڈینیٹر بھائی آکاش آنند جی نے جو سبہ سمہدیت کری اس سبہ کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگ جنتہ کے اس ساہ کو دیکھتے ہوئے ہم نے بہت سارے سادھن پروائیٹ کر آئے لیکن وہ سادھن بھی کم پڑ گئے اور جنتہ اپنے سادھنوں سے پہنچ کر اتنی بڑی سبہ ہوئی اور ایسے موسم میں اتنی بڑی سبہ ہوئی کہ لوگوں کے پیروں کے نیچے سے جمیل کھسک گئی ہے اور اسی لیے لوگ بہوکھلائے ہوئے ہیں اور ترہ ترہ کے باتیں کر رہے ہیں چلی آخری بات ہمارے چینل کے مادہم سے سیتاپور لوگ سبہ کے بوٹر سے مدداتاؤں سے کوئی اپیل کوئی سندش میں سیتاپور کی لوگ سبہ کی جنتہ سے مدداتاؤں سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ چناؤی سمیح ہے تمام لوگ آئیں گے اپنی اپنی باتیں بتائیں گے آپ کو کسی کی باتوں میں بہکنا نہیں ہے پورے ہوسو ہواس سے پوری طرح سے بیچار بیورس کر کر کہ کس نے کیا کیا ہے کون کیا کرنے والا ہے یہ دیکھتے ہوئے اپنا ووٹ دیجئے گا نہیں تو آپ کو پانچ سال پھر پستانا پڑے گا تو یہ ہمارے ساتھ بسپا پرتیاشی پورو ویدھائک مہندر سنگھ یادو جی تھے جو ہم سے بات چیت کر رہے تھے جنہوں نے بے باقی سے اپنی بات کو رکھا ہم سے بات چیت کی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ میرا پرشند محمد استیا کے ساتھ میں نفیس آئیما ٹیم نیوز نائل لائف ٹی وی سیتاپور موسیقی